جی تو ناظرین اکرامہ جو میاں جوید لطیف ہیں انہوں نے عمران خان کو پلی بوائی بول دیا جس کی وجہ سے جو کاملان شاہدہ وہ کافی تپ گئے اور انہوں نے کیا کیسے کلاس لی جوید لطیف کی آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے اور پھر پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اخلاقی کہتے ہو وہ آپ کو اخلاقی بینچ نظر آتا تھا ساکب نصار صاحب کا جس نے صادق اورمین اس کو سٹیفکیٹ دیا اور یہ ساکب نصار صاحب جانتے تھے جب وہ سٹیفکیٹ سادق اورمین کا دے رہے تھے اب دوسری باتیں یار کال پلی بوائی نہیں ہوتا یار جب ندیر صاحب میں تو حیران ہوں کہ یہ کیا بات ہے آپ تو نہیں ہیں جنرل باجوہ نے کہہ دیا کہ پلی بوائی میں آپ کی مطلق کہہ سکتا ہوں بھئی اب بات ہے کہ یہ ایک بڑی ذاتیات مبنی باتیں ہیں میں نہیں کہہ سکتے آپ سر ہم خوشی سے ایکسپٹ کریں میں کی کانان شاہد سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ہم خوشی سے ایکسپٹ کریں آپ کی بات جس نے بھی یہ بات کہیے نا وہ پلی بش یہ ہلکی باتیں یار اچھا یار میں نے نہیں کہی میرے بھائی ایک سیکنڈ آپ سے اوٹ تو کر رہے نا آپ کا اپنے آرگومنٹ دے رہے کہا تھا اچھا میں ایک اور میری گزارش یہ ہے کہ کیا بندیال صاحب جیسی اخلاقی قدریں رکھنے والی بینچ ہو جو ایک ہی بینچ ہوتا تھا میرے صاحب نے ایک بات ہوتا ہے میرے صاحب چھوڑے یار وہ ان کو اخلاقی لگتا ہے گیری باتیں کر رہے ہیں میرے ایک بات سوڑے ہیں عام لوگ کے لیے بات کرتے ہیں نا عام لوگ کے لیے شو ہے آپ بھی عمامی آدمی ہیں سر چھوڑے آپ کو سب پتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ نے آپ اس وقت میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں آپ اس وقت ایک سپریم کورٹ کے پر کاٹنے جا رہے ہیں تاکہ جسے منصور علی شاہ سے آپ کو جو خطرہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کون سے فیصلے کہا نہ کر دے یہ آپ سب اس لیے کرنے جا رہے ہیں اور اس چکر میں آپ وہ تباہی پھیرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ اور پاکستان کی تو تاریخ میں آپ کا نام روشن رہے گا میاں جاویلتیف صاحب آپ نے یہ بوجھ اٹھا ہے آپ سن لیں ایک سیکنڈ کامران شاہ صاحب یہ تو آپ کو علم ہوگا کہ پر کٹنے جا رہے ہیں یا پر بڑھنے جا رہے ہیں مگر مجھے آپ سے یہ گلہ ضرور ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جب بھی کوئی امتحان کا وقت آیا سپریم کورٹ پر تو مارشاللہ کے ادوار ہوں یا گوٹو سی یو کہنے والے کا دور ہو کیا آئین قانون کے مطابق فیصلے آئے کیا دوزار ستارہ میں آئین قانون کے مطابق فیصلے دیئے گئے کیا اس سے پہلے دوزار میں سر آپ کچھ اور بات کر رہے میاں صاحب یار نہ اس طرح کریں نہیں نہیں ایک سیکنڈ میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کیا راتوں کو ایک شخص کے لیے عدالتیں لگیں اور چوبیس چوبیس کیسز میں ایک لمحے میں یار آپ کے لیے جو پیس نہیں ابھی بنا اس میں بھی مل جائے وہ آپ کو دالتیں چاہیے وہ آپ کو دالتیں چاہیے آپ کے لیے دالتیں نہیں لگی تھی جب افتخار چودری صاحب کو آپ نے بہال کر آیا اس کے بعد آپ بینیفیشری ہوئے اس کے دالتیں آپ کے لیے بھی لگی تھی پوائنٹ یہ نہیں ہو سر آپ تو پوری ادالت کو ریپ اپ کر رہے نا یہ بھی بینچ کا معاملہ نہیں ہے کہ افتخار چودری بینچ غلط تھا یا بدیال بینچ غلط تھا آپ تو پوری سپریم کورٹ ریپ اپ کر رہے تاریخ میں آپ کا نام روشن ہوگا میں صرف یتنا بتایا بھائی نہیں کر کرینڈ لینے تمہا سجال ہے اسے رمال لگایا ہے میں نے آپ جو آپ نے بڑا اچھا رمال لگایا ہویا ہے اس کا کلر سکیم بھی اچھی ہے آپ بھی انتہائی خوبصورت مجھے دکھائی دے رہے ہیں آپ کی چہرے پہ مسکراہت بھی ہے یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں مگر میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں آپ کو وہ سابقہ عدوار کے کیے گئے فیصلے اور آج کے کیے جانے والے فیصلے اور جو خط و کتابت اس انصاف فرام کرنے والے ادارے کے اندر ہو رہی ہے اس سے بھی آپ کو اگائی ہے میرے سے زیادہ میں ایک بریک کی اگائی دینا چاہوں گا چنوتری دینا چاہوں گا کہ آپ ایک بریک لوں گا میں بتا جا رہا ہوں چوتھی دفعہ کے تاریخ میں آپ کا نام آ رہا ہے ایک تاریخ ایک once upon a time there was supreme court of پاکستان once upon a time there was a اینی ایک ایک superior court تھا جس کو جس کو نائنٹیز کے اندر فیزیکلی پی ایم ایل این نے چڑھائی کر کے dismantle کیا اور اس کے بعد انہوں نے اسے تسلی نہیں ہوئی انہوں نے کہا یار مزا نہیں آیا دوہزار چوبیسی انہوں نے کہا کہ اینو گڑائی لیو ایک نوی ادارت بنا لو بریک کے بعد آپ جواب دیجئے گا بریک کے بعد آپ جواب دیجئے گا اس میں میں حق محفوظ رکھتا ہوں حق محفوظ رکھیں آپ آپ حق محفوظ رکھیں لیکن بڑی انٹرسنگ بات جو بتائی ہے نا مجھے الارمنگ بات وہ وارڈا صاحب نے بتائی ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہے ان کا کوٹ مارشل ہوگا صدا بھی ہوگر انہوں نے ایک پروگرام میں یہ بتا رہا تھے کہ گھنڈا پور صاحب کہ وہ پلے بوائیں ہیں تو ان کا دور تو بہت اچھا تھا جب پٹرول ڈیٹھ سو روپے لیٹر تھا جب جو ڈالر ہے وہ ایک سو ساٹھ ستر روپے کا تھا جس وقت کسان خوشحال تھا جس وقت یہ ساری انڈسٹری چال رہی تھی بجلی سستی تھی کار خانے چال رہے تھے یہ جو لنگر خانے یہ کھولے ہوئے تھے ہر چیز ایک سمودھ طریقے سے چال رہی تھی تو شکر ہے یہ پلے بوائیں نہیں ہیں جنہوں نے جو مطلب پلے بوائیں تو نہیں بنے لیکن انہوں نے ملک کو دعو پہ لگا دیا ہے ملک کی پکڑ کے دیوالیاں نکال دیا ہے تو ویورز یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک شیئے اور سبسکرائب اپنی رائے کا زار کمنٹ باکس میں روڑ کیجئے گا ملتے ہیں ایک سوڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ